so without wasting time چلی آتے ہیں اس کہانی کی main storyline کی طرف اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے year 1981 میں جہاں پر ہمیں دکھائی جاتی ہے پارلیمنٹ میں پریسیڈنٹ رمیکہ سین یہ یہاں پر ایک death warrant sign کر رہی ہوتی ہے اس پورے شہر کے سب سے بدنام اور سب سے خطرناک مافیا کے خلاف جس کا نام ہے راکی اب کیا راکی اس کے death warrant کے ایکارڈنگ مارا جاتا ہے نہیں وہ ہمیں اس کے second part میں پتا چلے گا جو کہ ابھی سے ہی دو ہفتے بعد میں آنے والی ہے یعنی کی 16th of July وہیں پر کہانی شفٹ ہوتی ہے present time میں جہاں پر year دکھائی جاتا ہے 2018 یہاں پر ہمیں دکھائی جاتا ہے ایک news channel headquarters جس کا نام ہوتا ہے news 24 اور یہاں پر ان کی main journalist کا نام ہوتا ہے Deepa Hilde جن کے پاس میں کتاب آئی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے Eldorado اور وہ کہتی ہے کہ آخر government اس پوری کتاب کو publish ہونے سے کیوں روک رہی اور ساتھ اس کی ساری copies کو کیوں جلا دیا گیا تو وہاں پر news 24 کے honor آگر اسے کہتے ہیں کہ Deepa میں جانتا ہوں کہ اس کتاب کو لکھنے والا جو لکھک ہے وہ کوئی پاگل شخص نہیں وہ اپنے لکھے ہوئے ہر ایک شبد کو سو بار سوچ کر لکھتا ہے تو اگر اس نے کتاب لکھی ہوگی تو اس کے پیچھے ضرور کوئی سچی کہانی ہوگی تو Deepa کہتی کہ کیوں نہ یہ کہانی سیدھا اسی کے موہ سے سنی جائے اور اب یہاں پر بلائے جاتا ہے Mr. Anand کو جو کہ Eldorado کتاب کے لکھک ہوتے ہیں اور وہاں پر ان سے بات چیت کرنے کے بعد دیپا ان سے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا سچ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ ان ساری کتابوں کو پبلش نہیں ہونے دینا چاہتے اور ساتھ ان سبھی کوپیز کو آگ لگا دی گئی تب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی Eldorado کا نام سنائی ہے کہ پھر تم اس کا مطلب پتا ہے تو Deepa کہتی کہ ہاں Eldorado کا مطلب ہوتا ہے سونے کا سامراج ہے تو Anand جی کہتے ہیں کہ بس یہ سمجھ لو کی یہ کہانی بھی ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے جہاں پر ایک پورے سونے کے سامراج جسے جوڑی کہانی اور ساتھی ایک ایسے شک سے جوڑی بھی کہانی ہے تو دیپا کہتی ہے کہ آخر میں تمہاری بات کا وشواس کیوں کروں تو Anand جی اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے کرناٹکا میں کولارڈ نام کا ایک گاو ہے وہاں پر ایک بیارہ نام کا ڈسٹرک ہے وہاں پر تم اگر جاؤگے تو تمہیں ایک شلہ ملے گی شکتی شلہ یہ اسی انسان کی مورتی ہے جو کی لوگوں نے پیتیس وڈ زمین کے نیچے گارڈ رکھی ہے اگر تمہیں وہ مل جائے تو سمجھ لینا کہ میری ساری باتیں سچ ہیں اور میں جھوٹ نہیں بول رہا تو وہاں پر دیپا اپنی پوری ٹیم کو بلوا کر اس شکتی شلہ کو ڈھنوانے کے لیے ہزاروں کروڑوں خرج کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شلہ کو میرے سامنے لے کر آؤ میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس انسان کی باتوں میں سچا ہی ہے یا نہیں اور اس کے بعد میں آنند جی اپنی اس کتاب کے تھو ان کہانیوں کو سنانا شروع کرتے ہیں جو کی انہوں نے ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہوتی ہے یہاں سے کہانی پہنچتی ہے year 1951 میں جہاں پر ایک ہی دن میں دو ہاتھ سے ہوئے تھے آجسہ نمبر 1 وہ پیدا ہوا جو انسانی دنیا کا پورا کا پورا بھوششہ ہی بدلنے والا تھا وہی پر حادثہ نمبر 2 کولار ڈسٹک کے بیریہ گاؤں کے اندر ایک کوئے کی خدائی کرتے ٹائم کچھ لوگوں کو کچھ چمکتے ہوئے پتھر ملے تو جب ان چمکتے پتھروں کی کھوچ کروانے کے لیے وہاں پر کچھ سرکاری ادھکاری کو بلائیا گیا تو وہاں پر اس جگہ کا ایک پاورفل مین یعنی کہ ایک شکتشال انسان بھی وہاں پر پہنچا اس کے پاس میں وہاں کی ستہ کا پورا دم تھا اور جب اسے پتا چلا کی وہ پتھر کو یہاں پتھر نہیں بلکہ سونی کی چٹھان ہے تو وہ وہاں پر موجود سارے ادھکاری کو جان سے مروا دیتا ہے اور اب اس پوری جگہ کو نام دے دیتا ہے کولار گول فیلڈ یعنی کہ کی جی ایف اور اب اسے لائم سٹون کارپریشن کے نام سے سرکار سے نمیان میں سالوں کے لیے لیس پر اٹھا لیتا ہے وہاں سے اب کہانی دس سال آگے بڑھتی ہے یعنی کہ 1961 میں جہاں پر اس کہانی کا مین کردار جس کا نام تھا راجہ کرشنن اپا بیریہ وہ اپنی ماں کے پاس میں آتا ہے وہیں پر نریشن وائس میں بتایا جاتا ہے کہ چودہ سال کے عمر میں شادی کر کے پندروے سال میں ایک بچے کو جند دینے کے بعد میں اپنے پتی کو کھو دینا کسی ایک بڑی مسئبت سے کم نہیں ہوتی ہے اور یہی پر ہمیں اس کی ماں کی ایک خراب حالت بھی دکھائی جاتی ہے جو کہ اب کینسر سے جوج رہی ہوتی ہے راجہ کی ماں اپنے بیٹے کو صرف ایک ہی بات اپنے آخری شبدوں میں کہہ کر جاتی ہے کہ تم کیسے بھی جیو اس سے فرق نہیں پڑتا مگر جب بھی مرو تو کوئی امیر اور طاقتور انسان بن کر ہی مرنا اور وہاں پر راجہ اپنی ماں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ماں میں ایک بڑا اور امیر انسان بنوں گا وہیں ایک طرف تو اس کی ماں کی ماں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اب وہ کرناٹکہ چھوڑ دیتا ہے وہیں پر اسے ایک بکاری ملتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اداس لگ رہے تم چاہتے کیا ہو تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے مجھے ایک بڑا امیر انسان بننا ہے تو وہ بکاری وہاں پر روڑ پر چلتے ایک انسان کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور وہ انسان اسے نوٹوں میں پیسے دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو بکاری اسے ایک بات کہتا ہے کہ ہاتھ سے مانگنے پر چلر ملتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے پر نوٹ ملتے ہیں یعنی کہ جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس میں پیسے ہے اور اب یہی بات راجہ کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہیں سے وہ پہنچ جاتا ہے ممبئی سپنوں کی نگری میں اسٹارڈنگ میں اس کے پاس میں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کی جوتے پالش کرتا ہے وہیں پر وہاں موجود بچوں سے بتاتے ہیں کہ اس ممبئی کا ڈون ہے شیکٹی جس کے پاس میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے اور ہر کو اس کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہے شام کو گھر لوٹتے وقت وہ سبھی بچے جو جوتے پالش کرتے تھے وہ اپنا پیسہ اسلم کو آگر دیتے تھے تو وہاں پر اسلم کا سیکیٹری اسلم کو کہتا ہے کہ یہاں کے پولیس ہمارے اوپر آئے دن وسولی لگاتے رہتے ہیں تو اگر ایک پولیس والے کو سلٹا دیں تو وہ ہمارے سے وسولی کا پیسہ نہیں مانگے گا لیکن آخر یہ کام کرے گا تو کون تو وہیں پہ راجہ اپنا ہاتھ کڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے میں کروں گا تو اسلم اسے کہتا ہے کہ بڑا نام رکھ لینے سے کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا ہمیشہ بڑا کام کرنے والا ہی اپنا نام کما پاتا ہے اور اس دن سے راجہ کا نام ہو جاتا ہے راکی اور وہ وہاں پر موجود پولیس والے کے سر پہ ایک کھینچ کے بوتل مار دیتا ہے اور وہیں پہ پولیس والا اسے ڈھونڈنے لگتا ہے تو راکی سوچتا ہے کہ اپنا نے اس کے سر پہ مارا لیکن اس کو تو اپن کا نام اچھ نہیں مالوم ہے اس کو اپن کا نام پتا ہونا اچھ مانگتا ہے اور وہ سیدھا جا کر اس کے سر پہ ایک اور بوتل کھینچ کے مارتر اسے کہتا ہے کہ میرا نام مت بھولیو میرا نام ہے راکی اور وہیں سے راکی کی شروعات ہوتی ہے اس آج سے کے بعد دو پولیس راکی کو کتے کی طرح ڈھونڈ رہی ہوتی تو اسلم جا کر شیٹی بھائی سے کہتا ہے کہ وہ میرا اچھ بچہ تھا مگر اس کو میں نے پولیس والے کو صرف سمجھانے کیلئے کہا تھا اس کو میں نے سر پر مارنے کیلئے نہیں کہا تھا تو وہ وہاں پر اس کے بیٹے کو چھڑوا کر لے کر آتا اور کہتا ہے کہ تیرا لڑکا ہے تو تو اس کا دھیان کیوں نہیں رکھتا تب وہاں پر راکی اپنے موہ سے کہتا ہے کہ اگر گنڈا لوگ کو مارا تو پولیس ڈھونڈتی ہے لیکن اگر پولیس کو مارا تو تم جیسا ڈھونڈتا ہے اور جیسی شیٹی اس کا ایڈالوگ سنتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ مرد اب اس گینگ میں آ چکا ہے اور وہ اسے اپنے گینگ میں شامل کر لیتا ہے اور یہی سے اب کہانی آگے بڑھتی ہے 1978 میں جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوری وردن کو ایک اٹیک آ جانے کی وجہ سے وہ اب کومہ میں چلا جاتا ہے وہیں پر اس کے پانچ پلرز جو کہ اس پورے کام میں اس کا ساتھ نبایا کرتے تھے نمبر ون پر تھا کمل جو کی وارکہ کے اندر سونا پکھلانی کا کام کرتا تھا اور وہیں سے پگلا سونا بھارت کے چاروں کونوں east, west, north اور south میں جائے کرتا تھا east کو سمالا کرتا تھا انڈریو وہیں پر west کو سمالا کرتا تھا شیٹی جس کے اندر ممبئی اور گجرات آیا کرتے تھے وہیں پر north کے اندر ہاتھ پکڑا ہوا تھا گروہ پانڈین نے جس کے پاس میں political support تھا وہیں پر south میں تھا جس کی بینگلور کے اندر کافی بڑی ٹیم تھی جب یہ بات ان پانچے کو پتا چلتی ہے کہ سورے وردن کو اٹیک آیا ہے تو اس سامراجے کو کون سمالے گا اور اب ہر گزی کی نظر نراشی گولڈ فیل بڑھتی نراشی کا مطلب ہوتا ہے سنار کا کاٹا نراشی ایک کنڈ ورڈ ہے اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے سنار کا کاٹا یعنی کہ ترازو کے دو پہلو ایک ہلکہ اور ایک بھائی اب یہاں پر سورے وردن اپنے بیٹے گروڑا اور ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی ادھیرہ کو بلاتا ہے اور اب ان دونوں میں سے اسے تیہ کرنا تھا کہ آخر میرے بعد میں میرا یہ سامراجے کون سمالے گا تب وہاں پر سورے وردن اپنے بھائی ادھیرہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھیرہ جس طریقے سے آج تک تم نے میری نسوارت ہو کر سیوہ کریے میں چاہتا ہوں کہ اب سے تم میرے بیٹے گروڑا کی بھی اسی طریقے سے سیوہ کرو اور اب وہ اپنا پورا سامراجی گروڑا کو دے دیتا ہے اور یہی سے اب گروڑا اور ساتھ ادھیرہ کے بیچ میں تقرار شروع جاتی ہے کبھی ادھیرہ اسے مروانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی گروڑا اور اس کے اندر گروڑا پاس ہو جاتا ہے اور وہ ادھیرہ کو جان سے مروان دیتا ہے مگر ان کی یہ تقرار اور ان کی یہ پرابلمز یہاں پر ختم کہا ہونے والی تھی ان کے سونے پر اس بھارت سے باہر ایک اور شخص کی نظر تھی جس کا نام تھا انعیت خلیل جو کی دوبئی کے اندر بیٹھا تھا اور وہ بھی اس سارا سونہ پانا چاہتا تھا اسی لئے انعیت خلیل ممبئی کے ڈان شیٹی کے اگینزڈ میں جو ایک اور ڈان تھا جس کا نام تھا دلاور اس کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیتا ہے اور دلاور کو کہتا ہے کہ میں دوبئی سے اپنا سونہ یا ممبئی میں بھیج رہا ہوں کیونکہ گولڈ کے بھاو کافی بڑے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرا گولڈ پورے مارکیٹ میں فلا دو مگر ممبئی جب شٹی کی تھی اور شٹی کے پاس میں روکی تھا تو اس کا گولڈ یہاں پر کیسے بکنا تھا اسی وجہ سے اب روکی وہاں پر دلاور کے لوگوں کو کتے کی طرح پیٹتا ہے اور پورے روڑ پر اتنا مارتا ہے کہ وہاں پر اسے بچانے کے لیے جو بھی آتا ہے وہ بھی ڈر کر بھاگنے لگتا ہے اور فائنلی اس کی باڈی کو انہی دوبئی سے آنے والے جہازوں کے سامنے لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں یہاں پر ہوں میرے علاوہ یہاں پر اور کوئی دھندہ نہیں کر سکتا ابھی اتنی بڑی قبر آنکھ کی طرف فیلنے لگتی ہے اور اب یہ بات پہنچ جاتی ہے اور انڈریو تک اور اب شیٹی سے ملتا ہے کہتا ہے کہ مجھے راکی سے ملنا ہے راکی سے ملنے کے بعد میں وہ اسے کام دیتا ہے کہ تجھے میری لیے بینگلور میں نہ پڑے گا اور تیرا کام میں تجھے وہیں پر بتاؤں گا اسے دیکھ کر جو لوگ شیٹی کی کبھی غلام ہوا کرتے تھے اب وہ سارے لوگ سر اٹھا کر سلام کرتے ہیں راکی کو اور اب اسی کے ساتھ ہی راکی پہنچ جاتا ہے بینگلور جہاں پر اسے روڈ پر ناچ تیوی ایک لڑکی ملتی ہے جو کی کافی عیاش ہوتی ہے اور اس بینگلور کے سب سے بڑے مافیا کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے رینا اسے دیکھ کر راکی کا دل اس پر آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر موجود لوگوں سے کافی مار پیٹ کرتا ہے یہ بات جب کمل کو پتا لگتی ہے کہ رینا کو کسی نے چھیڑا ہے کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا تو وہ اپنے گنڈے اسے پٹوانے کے لیے بھیجوا دیتا ہے مگر راکی بھی کہاں پر کم تھا اور وہ ان سبھی کو ٹھوک بجا کر اسی کا ہی ڈرائیور بن کر گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر واس نکل جاتا ہے اور یہی پر اس کہانی کا میرا سب سے فیوریٹ مومنٹ آتا ہے جہاں پر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ میں ایک ڈبل روٹی کے ساتھ روڈ کو کراس کر رہی ہوتی ہے مگر کسی کی وہاں پر ہون بجا دینے کی وجہ سے اس کی ڈبل روٹی یعنی کی بریٹ وہیں زمین پر گر جاتی ہے اور وہ بھو کی ماں اپنے بچے کے لیے کر اس بریٹ کے ٹکڑے کی اور جانے لگتی ہے مگر ہر کوئی روڈ سے گزر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اس ٹکڑے کو اٹھانے ہی پاتی ہو یہ سارا واقعہ راکی وہاں پر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب وہاں پر راکی اپنی کار سے گن نیچے کرتا ہے تو جو بھی لوگ وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ وہاں پر رک جاتے ہیں یہ سارا واقعہ وہاں پر بیٹھی رینہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد بھی راکی گاڑی سے اتر کر اس ماں کے پاس میں آ کر اسے وہ ڈبل روٹی دیتا اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کی بھوک کی کیا قیمت ہوتی ہے کیونکہ کسی وقت میں نے بھی اسی بھوک کا سامنا کیا ہے مگر تمہیں ان لوگوں سے لڑنا ہوگا اپنے حق کیلئے جیتنا ہوگا اگر تم یہ سب نہیں کرو گی تو یہ سب لوگ تمہیں کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے پرسنلی گائز اس سین سے میں کافی زدہ ٹیچ ہوں آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس مووی میں سب سے فیوریٹ مومنٹ کون سا رہا ہے مگر تبھی روڈ پر اسے وہ ٹرکس نظر آتے ہیں جن کے اندر گولڈ کے باکس تھے اب وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شیٹی کے پاس میں جو مال آتا ہے وہ سیدھا آفریقہ سے آتا ہے اور جب وہ ان ڈبو کو گھول کر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سارا مال تو بینگلور سے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیٹی کا جو پورا مال گولڈ چاہ رہا ہے وہ آفریقہ سے نہیں بلکہ یہیں انڈیا میں ہی بنتا ہے اور یہیں پر ہی فیلتا ہے تو آخر ان سبھی کے پیچھے ہے کون اور یہ گولڈ کا سارا مال ایکچول میں ہے کس کا وہ تو بھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ شیٹی سب سے بڑا گنڈ ہے مگر اب اس کے نظروں میں آ چکا تھا کہ شیٹی سے بھی بڑا کوئی نہ کوئی تو ہے جس کا یہ سارا مال ہے وہیں پر سین شیفٹ ہوتا ہے شام کو جہاں پر اب رینہ اپنی ایک پارٹی میں تھی اور وہاں پر اسے چھیڑنے کے لیے واپس سے روکی آ چکا ہوتا ہے مگر اس بار رینہ اپنی پوری تیاری میں تھی اور وہ کمل کو کال کر کے اپنی پوری ٹیم کو وہاں پر بلا چکی تھی تو وہاں پر کمل اسے چیلنج دیتا ہے کہ یہ پوری ٹیم تیرے سامنے بس اسے چھو کر دکھا اگر تُو نے اسے چھو لیا تو یہ تیری ورنہ تُو یہاں سے گیا اب وہاں پر سب سے پہلے روکی ان سبھی لوگوں کو دیکھ کر وہاں سے پیچھ ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر کوئی چلانے لگتا ہے کہ وہاں پھٹ گئی جا رہا ہے یہاں سے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر لاکر ایک پیٹرول ٹینکر کو دیوار میں ٹھوک دیتا ہے جس کی وجہ سے پوری زمین پر پیٹرول پیٹرول فیل جاتا ہے اور پھر چلاتا ہے اپنی سگریٹ اور اس کے گال پر ہاتھ رکھنے سے پہلے کہتا ہے کہ مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کو چھو کر اسے اپنے پاس رکھ لے مرد وہ ہوتا ہے جو اکیلا جو کر سبلیری دیکھ کر پہنچ جاتا ہے راجندر دیسائی بھی اور کہتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو ہم نے گروڑا کو مارنے کے لیے بلایا ہے کمل تو یہاں سے چلا جا ہمیں کچھ پرائیوٹ بات کرنی ہے اور اب سبھی کے بیچ میں ایک پرائیوٹ میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر وہ چاروں مل کر گروڑا کو جان سے مروانی کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہاں پر گروپانڈین کہتا ہے کہ گروڑا اتنی آسانی سے نراشی سے باہر نہیں آئے گا اسے باہر بلانے کیلئے کیوں نہ اس کے پتا کی ایک پرتیما یعنی بڑا سا سٹیچو بنایا جائے ان کو سممان دینے تو اس کو نراشی سے باہر آنے ہی پڑے گا اور وہی موقع ملے گا ہمیں اسے جان سے مارنے کا تو وہاں پر روکی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ کا میں کر دوں گا بس مجھے ایک بندو آپ کئی سے بھی ارینج کروا دیجئے گا اور اب وہی سے وہ دن آتا ہے جب گروڑا کی ان سبھی لوگوں کے سامنے انٹری ہوتی ہے یہ وہ دن تھا جہاں پر ان کے پتا سورے وردن کی پرتیما اب سبھی لوگوں کے سامنے پردرشت کی جانے والے تھے اور وہی سے اب روکی بھی تیار تھا ایک گن کے ساتھ میں گروڑا کو جان سے مارنے کے لیے مگر یہ ساری پلاننگ یہ سارا سب کچھ تو آلریڈی گروڑا کو معلوم تھا کیونکہ اس کے آدمی تو ان سبھی پر آلریڈی نظر رکھے ہوئے تھے اور جب وہ اس پرتیما سے پردہ ہٹ آتا ہے تو وہ سورے وردن اس کے پتا کی نہیں بلکہ اس کی خود کی سب سے بڑی مورتی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پتا نے اس سامراجی کو بنانے کے لیے تم سب لوگوں پر وشواس کیا مگر میں اس سے بھی بڑا سامراجی بناؤں گا میں چاہوں تو ابھی بھی تم سب لوگوں جان سے مار سکتا ہوں مگر میرے پتا تمہارے پر وشواس کرتے ہیں کے اندری ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ جانے اب سورے وردن کب بھگوان کو پیارے اور گروڑا ہمارے اوپر برس پڑے گا مگر تب ہی وہاں پر روکی ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے جس کام کے لیے یہاں بینگلور بلائے اس کام کو کرے بینا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تم نے مجھے گروڑا کو مارنے کے لیے بلائے تھا تو سمجھ لینا کہ اب اس کا کام تو میں ہی تمام کروں گا اور بائی سے اب وہ نراجی جانے کا ڈیسائیڈ کرتا یہ وہ جگہ تھی جو کی کسی نرک سے کم نہیں تھی یہاں پر زبردستی گاؤں سے لاکر لوگوں کو مزدوری کروائی جاتی تھی قریب 20,000 مزدوروں کے اوپر 400 وہاں کے سینک سپاہی موجود تھے جو کی ان کے گلتی کرنے پر انہیں جان سے مار دیا کرتے تھے دن میں 12 گھنٹے کام کرویا جاتا تھا زمین میں 900 فٹ نیچے وہ بھی ان لوگوں کے بیچ میں جو جانور سے کم نہیں تھے کیونکہ وہ ہر اس شخص کو مار دیا کرتے تھے جو کی کام کرنے میں اب کیپیبل نہیں ہوتا تھا اور یہاں پر سب سے بڑی تین مشکلیں تھیں سب سے پہلی تو وائٹ لائن دوسری تھی وہاں کا دروازہ اور تیسری تھی وہاں کا سینکتی کاری جس کا نام تھا ونرام یہ تینوں ہی چیزیں موت سے کم نہیں تھیں کیونکہ جو وائٹ لائن کو پار کرتا اسے بھی جان سے مار دیا جاتا اگر کوئی دروازے سے باہر نکلتا تو اسے بھی جان سے مار دیا جاتا اور اگر کوئی سینکو پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا تو اسے بھی جان سے مار دیا جاتا راکی کے وہاں پر آ جانے سے مانو ایک نئی لہر سی دھوڑ دے تھی وہاں پر کچھ لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسیح ہے اور یہ ہی ہمیں یہاں سے نکالے گا وہی نراجی لائم سٹون کے تھوڑے ہی دور میں اب سوری وردن کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں دکھائی پڑتا ہے گروڑا جو کہ اتنا خرور تھا کہ اس کے بارے میں کیا ہی کہا جائے وہاں پر وہ کچھ بندی بنائے ہوئے لوگوں کو اپنے سامنے لے کر آتا ہے اور انہیں کھانے کے لئے بھر پیٹ کھانا دیتا ہے تو وہاں پر اس کا ایک اور بھائی جس کا نام ہوتا ہے ورات جو کہ لندن سے پڑھ کے جست آئے ہی ہوتا ہے تو وہ پر سیکیٹری سے پوچھتا ہے کہ آخری لوگوں پر اتنا قربان کی ہو رہا ہے یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ گروڑا کو مارنے آتی تو یہ نہیں کھلا پھلا کیوں رہا ہے تو وہاں پر اس کا سیکیٹری بتاتا ہے کہ آنے والی کالی ماں کی پوچھا پر وہ بکروں کو نہیں بلکہ انسانوں کو حلال کرنے والا ہے اور یہ بات سنتے ہی ورات کو کافی زیادہ دھکا لگتا ہے کہ ایک طرف تو جو انسان لوگوں کو کھلا پھلا رہا ہے ان کی سیوہ کر رہا ہے وہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں انہیں جان سے مار ڈالے گا وہیں پر سین شیفٹ ہوتا ہے کی جی ایف میں جا پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک اندھا بوڑا بھی ہوتا ہے جو کہ کافی ٹائنس سے اندھا ہوتا ہے مگر وہاں کے سینکوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور گلتی سے ایک دن وہ بوڑا انسان وہاں پر ایک چٹھان سے ٹکلا جاتا ہے تو وہاں کے سینکوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اندھا ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں یہ بڑا ہو چلا ہمارے سامنے آرہ پگڑی اتار اسے اس ٹوکڑی میں ڈال اگر تنہوں ٹوکڑی میں ڈال دیا تو ہم تھی چھوڑ دیں گے اور اگر تنہیں ڈال پایا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ ہمارے کسی کام کنے ہیں اور جو ہونا تھا وہی ہوتا ہے وہ اندھا بیچارہ کیا جانتا ہے کہ آنکھیں ٹوکڑی کہاں پر پھر گلتی سے اس کی پگڑی زمین پر گر جاتی ہے اسی وجہ سے وہاں پر ان کا سینک جس کا نام ہوتا ہے رگہ وہ اب اسے پکڑ کر مارنے کے لیے زمین میں اندرگراؤنڈ لے جاتا ہے یہاں پر روکی اتنے سارے ظلموں کو دیکھ کر اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ان گناہوں کو اور نہیں سائے گا اور یہ جو لوگ ہمارے پر اتیچار کر رہے ہیں وہ ان سبی کا بدلہ لے گا اور وہاں پر سبی کو مار کر ان سبی لوگوں کے اندر اپنا ایک دب دبا بنا لیتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر تم اکیلے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑو تو ہزار لوگ تمہاری سائیتہ کریں گے لیکن اگر ہزار لوگ تمہاری سائیتہ کریں گے تو سمجھ دینا کہ پوری دنیا اب تمہاری سائیتہ کرنے کے لیے سامنے آئے گی اور اب جو موجود کے جی ایف میں بیس ہزار مزدور ہوتے ہیں اور وہاں دوسری ایورپ کے جی ایف میں مینٹیننس کے روم گیترو اب وہاں راکی کو پتا چل چکا تھا کہ کونسی ٹرنل میں جانے سے وہ سیدھا نراجی کے گروڑا والے گھر میں پہنچ سکتا ہے ایک طرف تو گروڑا ماں کالی کی پوجہ کے لیے نکلا ہوتا ہے وہاں پر اس کا سینک ونرام پورے گھر کے اندر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ انسان یہاں پر تو نہیں آیا جس نے ہمارے باقی کے لوگوں کو جان سے مارا ہے یہاں گروڑا اپنے انہی تین لوگوں کو حلال کرنے لگتا ہے جن کی بلی دینے کے لیے اس نے پہلے ڈیسائٹ کر لیا ہوتا ہے مگر جیسی وہ دو لوگوں کو کارتا ہے وہیں دوسری اور ونرام کو پتا چلتا ہے کہ تیسرا شخص تو یہاں نراجی کے اندر مرا پڑا ہے تو آکر وہاں پر جو تیسرا شخص ہے وہ کون ہے اور وہ تیسرا شخص اور کوئی نہیں بلگی خود روکی نکلتا ہے جو کی اسی کی تلوار سے اس کا گلہ کار دیتا ہے اور یہیں پر نراجی کے مین ویلن کا اینڈ ہوتا ہے اب ایک طرف تو وہ چار سو گارڈز جو کی چاہتے تو بندوق سے اسے مار سکتے تھے مگر جو بیس ہزار مزدور اب اس کے ساتھ تھے ان کی وجہ سے وہ چار سو ایسا نہیں کر پاتے اور اب یہ پورا نراجی یعنی پورا کولار گولڈ فیلڈ اب روکی کا ہو چکا تھا اور اسی کے ساتھ اس کا چیپٹر ون یہیں پر ختم ہوتا ہے ویمینیوز 24 کی بیلڈنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ آنان جی افدیپا کو چیپٹر 2 سے ریلیٹیٹ کچھ اور انسیڈنس بھی بتاتے ہیں ایک انسیڈنس وہ ہوتا ہے جہاں پر پولیس والے روکی کو پکڑ کر ایک تھانے میں لے آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکھر تیرے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے بھی ہے نہیں اور اپنے لائسنس کو مانگوانے کے لیے روکی وہاں پر اپنی پوری ٹیم اور سادھی کافی سارے ہیلیکاپٹرز لے آتا ہے اور جب وہ اسے اپنا لائسنس دیتا ہے اور جب پولیس والا اس کا لائسنس پر نام پڑتا ہے روکی تو وہ ڈر جاتا ہے اس کے پیرو تلے تو مانوز زمین کی سک جاتی ہے وہیں پر ایک اور سین وہ بتاتا ہے جہاں پر صرف ایک بندوق کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے وہ کافی سارے سمگلرز کو پپ کے اندر بند کر کر ان پر شوٹ